جس کی حقیقت کو انبیاء بھی نہیں جانتے آپ چھپنی ہو جائے میں اپنی مستو کا تنظر دھائی بھائی ربی زہرہ ربی کا مطلب کیا ہے بھائی ربی کا مطلب کیا ہے بھائی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا بھائی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر آپ میں یہ دوری ٹوٹی پھوٹی کلی پہ سن کر کے متاثر ہے تو آپ گوڑا ہے نہیں میں اپنی تکیر کا لگتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ابلی کی دادوں تحسین کے لئے اہل بہت اور مضمت یزید رہی بیان کرتے یہ ہمارے لئے عبادت ہے عبادت اور مانش پبلک سے کیا جاتا ہے عبادت خدا کی کی جاتی ہے اس لئے توجہ فرمائے یہ اور بات ہے کہ کوئی حوصلہ نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ اس لئے کہ سب کو قتل دھوڑی ہونا ہے واب 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 آپ روح جبہ و جسدار بھی تو بچھانا ہے لیکن میں حسنا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا نعرے طبیر نعرے صالح میری احسیت کی تو امام میری احسیت تو امام شافعی جیسی ہوئی جاتی ہے اس پر مجھے کوئی صدمہ نہیں شافعی کہتے ہیں جب میں اہل بیت بیان کرتا ہوں دولوں مجھے رابزی کہتے ہیں اور جب میں صحابہ بیان کرتا ہوں دولوں مجھے ناسبی اور خارجی کہتے ہیں وہی حال میرا ہو گیا ہے میں اہل بیت بیان کروں تو مجھے رابزی کہا جاتا ہے اور صحابہ بیان کروں افضلیت صدیق ایکبر بیان کروں تو پھر لوگ مجھے گانیاں بھی دیتے ہیں لیکن سننے لو کان کھول کے سننے رافضیت کے خوف سے رافضیت کے فتحے کے در سے میں اہلِ بیت بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا رافضیت کے فتحے کے خوف سے میں عظمتِ صحابہ بیان کرنا نہیں چھوڑوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہزاروں کوشش کر لی سمانے نے مطانے کی مجھے متنے لئی دیتا قدم سہر کے بچوں کا مجھے متنے لئی دیتا مجھے متنے ورما جس کے لئے اتنی کوششیں ہو اور پھر اس کی کوئی عقاد اور حسیت بھی نہ ہو تو اس کو تو کوئی جو پوچھنے والا ہی نہ ہو لیکن ہمیں کوئی کیوں نہ پوچھے اس لئے کہ مجھے متنے لئی دیتا قدم سہرہ کے بچوں کا لوگ کا ٹی پی ٹی کی دکھ سن کر یزید کا خامی کہہ سکتے ہیں لیکن جس خاندان کی غلامی میں ہوں وہ پورا بھی جانتے ہیں یا دورا بھی جانتے ہیں یہ اتنیوں کی کیسے ابھی جانتے ہیں یہ حق صاحب تو امام آدم کے ساتھ بھی ہوئے تھے لیکن بارہ حال میں کوئی جواب دے میں نہیں بیٹھا لیکن بات یہ جو علماء کچھ ہمارے در رہتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے تو میں نے کہا جس کو میری گفتگو سے ڈر لگتے ہیں خاموشی سے ایسی چلا جائے جیسے چلا خیمے میں امام حسن نے گجھایا تھا اور کانتا کی چلے جاؤ چلے جاؤ یہ میرے سوا کسی کی نہیں پکڑ کر رہیں گے میں بھی دوڑی دے کے لیے آنکھ بند کرتا ہوں اگر میری گفتگو حظم نہیں ہے تو دینے سے چلے جاؤ آپ کا لفاو آپ کے گھر پہنچ جائے اس کے ذمہ لارے میں نے اس لیے کہ سیادوں نے بلائے سکھی باکشہ ہو رہے ہیں لیکن بن لیں ہم اہلے بیتوں کی خوشت کس خون سے پیدا ہوا مرد کو جس کی حقیقت کو رب کے سما کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا اس سے خون سے یا ابا بخری لم یارفنی حقیقتا غیرہ ربی اے ابو بکر اچھا سدی کے ادبر سے حضور کیوں مخاطب ہوئے یہ بھی ایک مشلہ ہے نا ہاں کیوں مخاطب ہوئے اس لیے کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ سے سب سے تھریب اگر کوئی ہے ڈنڈی بھی مارنا ہے اس پر بھی آپ کو یہی تو بات ہے اہل سنت کا ہے دیڑا پار کچھ لوگ یاری کہنے سے مسکراتے تو ہیں لیکن صدیق ایک پر کسی کراتے تو نظریں جھگتی ہیں ہم لوگ گھنڈی مارنے والے لوگ نہیں ہیں اللہ نے دو ہاتھ اس لیے عطا کیے کہ ایک ہاتھ میں اہلِ بیت کا دامن ایک ہاتھ میں صحابہ گزا بھل کے بولو ہم سنی ہے شین اپنان کے بولو ہم سنی ہے الحمدللہ اور ہمارا ہی بیڑا پار ہے میں نے سنی رکھا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی حضور نے صدیق اکبر ہوگا آئے عبو بکر یا بابا کرل اے عبو بکر لم یاری فنی مجھے کسی میں اتنے نئی پہچانا یاری فنی ہے نا یاری فنی اس لیے کہ جاننا اور ہوتا ہے پہچانا اور ہوتا ہے رسول اللہ نے علم کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ کیا ہونا یار یا عبی فنی میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کسی نے نہیں پہچھا اتنے ہوتا تو وہ بکر صدیق سے کیوں کہا اس لیے کہا کہ صحابہ میں سب سے بڑے عبو بکر ہی تھے اپنے ممبر پہ اپنے مسلح پہ اپنی حیات کیونی کو کھڑا دیا حضور نے یہی مسلک ہے مبدو مشرب جانگر سملانی کا یہی مسلک ہے تھاجہ بندہ نواز گیسو دراز کا یہی مسلک ہے ذمہ داری سے گوث آدم کا یہی مسلک ہے محبوب الہی کا یہی مسلک ہے مہارا کے سیدوں کا یہی مسلک ہے کہ جوچا کے آج تک کے سیدوں کا پنگے ہمارا دادا مرشید جسے دنیا مہدیس آزمین کے چوچویں کرتی ہے انہوں نے اعلان کیا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سیاد ہر فضیلت کے وہ جامعہ ہے نبو ورکس سیدوں کا سیدوں کا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو جب ابو بکر صدیق سے کہہ دیا گیا تو پتہ چل گیا کہ جب صدیق اقبر سے کہا گیا تو اس کا مطلب کسی کو بھی حقیقت مصطفیٰ کا علم نہیں ہے حقیقت جس کو جتنا علم اتنا جانا اتنا پہچانا باقی حقیقت کو لیے ان کی حقیقت کو صرف ان کا کھولا چاہیے اُس ساہے میں حقیقت کے خون سے یہ بات کرنی ہے اُس ساہے میں علاکہ گجرانت والوں کو ٹوڑا دسلت پہ جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بڑے آشک ہیں وہ ہم سے زیادہ عشق کی بولی سمجھتے ہیں علموں کی بولی سبھی میلے علم سمجھتے ہیں لیکن عشق کی بولی تو ہر بندہ عشق رسول سمجھتا ہے ہاں سمجھ میاری نہ میری بات اگرچہ مجھے گجرانتی نہیں آتی لیکن میری بات آپ سمجھ سکتے ہیں اُن کے خون سے اور وہ کون ہے صاحب ہے حقیقت خیر الرسول اب جو کرنا جلدی جلدی پڑھنا ہوں خیر الرسول اب میرے امام کہتے ہیں تاجدار افریل کہ خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر اُن کے خمیر کو کیسے اٹھایا خیر الرسول کے خون سے اُن کی بے دوست اُن کی بے دوست پینت پہ لاکھوں سلام ایفو سے پاک اُن کی تینت گندگی سے پاک اُن کی تینت نجاست سے پاک اُن کی تینت پہ لاکھوں سلام اور اب کہتے ہیں آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاضِ نجاوت میں لاکھوں سلام وہ جو پودے ہیں نا اہلِ بیت کے وہ پودے کون آگے جس کے بارے میں کہا تیری نسلِ پاک میں ہیں بچہ بچہ وہ جو پودے جمع وہ پودے کیسے جمع آبِ تطہیر سے کیونکہ جب مالی پودے لگاتا ہے تو پودوں کو پانی دیتا ہے تب ہی پانی لگتا ہے تب ہی پودا بڑھتا ہے تب ہی پودا کھڑا ہوتا ہے تو مالیوں کے گلستہ میں جو پودے لگتے ہیں وہ کونے کے پانی سے وہ بارش کے پانی سے وہ ندی اور ٹالاپ کے پانی سے لیکن چملستانِ مصطفیٰ میں چملستانِ رسالت میں جو پودے لگتے ہیں اس کو کونسا پانی دیا جاتا ہے کونے ندی ٹالاپ کریں بلکہ آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام اب سننا اب گوھر سے سننا یہ کونِ خیر و رسول کیا ہے تھوڑی توجہ چاہتا ہوں یہاں سے لیکن وہاں تک میں نے سمجھ باروں کی میری ماں اور بہنوں کی بھی کونِ خیر و رسول کیا ہے اتنی طرح توجہ کرے ذرا دھیان دینا اہلِ ممبر سے دعا چاہتے ہوئے اور ان کی دعاوں کے سہارے سادا کے قدم چھومتے ہوئے اللہ کو اپر ایک مرتبہ ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے